اسلام علیکم دوستو ویلکم تو یاسین پردیسی چینل آئی ہوپ آپ سب امید اور خیر خیریت سے ہوں گے تو جی ہاں فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا اٹلی امیگریشن سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے تو تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر میری انفرمیشن اچھی لگی تو ضرور شیئر بھی کیجئے گا تو جی ہاں فرنس آج کی ویڈیو میں اٹلی امیگریشن کی جو امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتا ہے کہ جو اٹلی کی امیگریشن ہے وہ یکم جونز سے اوپن ہو کے پندرہ اگست تک اس کو اکسٹینڈ کر دیا گیا تھا اس کے دوران تمام تارکین وطن اور تمام غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اپورٹنٹی تھی کہ وہ اس امیگریشن کو حاصل کر لیں اور وہاں پہ اپنی سجونوں کو اپلائی کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ لیگل کر لیں پیپر حاصل کرنے کے لیے جو سجونوں ملتی ہے وہ سجونوں لے لیں تو اس کے برعکس پندرہ اگست تک لاسٹ ڈیٹ تھی تمام ایسے افراد جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اولڈی اپلائی بھی کیا ہے یہ امیگریشن اور یہ ہوپ کہ ان کو یہ امیگریشن مل بھی جائے گی اور وہاں پہ اپنے سجونوں لینے میں حاصل بھی ہو جائیں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے سیکنڈ نمبر پہ ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ ایسے تمام افراد جو بھی چھ ماہ کی سجونوں لے کے بیٹھ ہوئے تھے یا چھ ماہ سے اوپر سجونوں تھی جن کے اور وہ ان کے اوپر اپنے وطن واپس گئے لائک پاکستان انڈیا جیسے بھی جہاں سے بھی تمام لوگ تھے وہ اپنے اگر کنٹری میں واپس گئے ہیں تو اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو لیٹس انفارمیشن ہے کہ جب وہ اس سجونوں کے اوپر اپنے وطن جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ان کو ائرپورٹ پر روک دیا جاتا ہے اور ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کے پاس قانونی کاروائی کی جاتی ہے کیونکہ اس سجونوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ چھ ماہ کی جو سجونوں ہیں اٹلی کے لا کے مطابق ایمیگریشن لا کے مطابق وہ سجونوں اپلائی کرتا ہے سکس منت کی تو وہ اس کے اوپر اپنی کنٹری میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ وہ سجونوں اس بیس کے اوپر لی جاتی ہے کہ اس کو اپنی کنٹری میں خطرہ ہے جس کے بنا پہ وہ اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتا سو وہ اس قانون کو بریک کر کے اپنی کنٹری میں واپس جاتا ہے اور اٹلی ایمیگریشن کا جو قانون ہے وہ بھی توڑتا ہے تو اس کے بنا پہ پھر ان کے پاسپورٹ اب ضبط کر لیا جائیں گے اٹلی ائر بورڈ پہ جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں اور آپ کو کرونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے مطلق بہت سے ایسے لائرز نے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل دی ہے کہ تمام ایسے افراد آنے والے فیچر ڈیز میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لاو پاسٹ کر دیا جائے ایسے تمام افراد جن کے پاس چھ ماہ کی سجونوں یا اسے اوپر کی سجونوں وہ وطن واپس گئے اور آ کے جن کے پاسپورٹ ضبط کر دیئے گے سمپلی ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ان کا کوئی بھی اسے جونوں سے لنک نہیں ہوگا کیونکہ بہت سے ایسے پاکستانی اور انڈین لوگ ہوتے ہیں جن کا آل ریڈی پاسپورٹ یہاں پہ ضبط کیا ہوتا ہے لیکن وہ واپس جاتے ہیں پھر اپنا لاؤسٹ پاسپورٹ کر کے وہ اپنا نیا پاسپورٹ بناتے ہیں اپنی کنٹی سے اس کے اوپر وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی جو گورنمنٹس ہے یا ان کے اداروں کے پاس آل ریڈی آپ کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے اس کے بنا پہ اگر آپ دوبارہ جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر مزید کاروائی کی جا سکتی ہے آپ کو پرمننٹلی بھی ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے یہ تھی ایک بیڈ نیوز ان تمام افراد کے لیے جو چھے ماہ کے سجورنوں لے کے اپنے وطن واپس گئے اور واپس آئے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے تو ان کے اوپر کارنونی کاروائی ہو سکتی ہے تو آئی ہوپ کہ انفورمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ